کیا ملکی حالات ہی ریل سٹیٹ سیکٹر کی ڈاؤن فال کی ریزن ہے یا اس کی کوئی اور وجوہ آدمی ہے آئیے جانتے ہیں سبیو حسن صاحب سے سر ویلکم ٹو نیکس پوڈکاس اس پہ تھوڑی سی سر روشنیں دالیے گا دیکھیں بلال بھئی جہاں تک بات ریل سٹیٹ سیکٹر کی بات کیونکہ براڈ لیول پہ بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ریل سٹیٹ میں پلوٹس لینڈ کا کام ہے نون پوزیشنیبل ہے نمبر والا پلوٹ ہے کوئی گھر ہے یا کوئی کمرشل بلڈنگ ہے تو اس میں اس کو ڈیفرنشیئٹ کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے دیکھیں جو سست روی ہے وہ ایک ریزن ہو سکتا ہے لیکن سارے ریزن نہیں ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں کسور سب سے زیادہ جو سب سے زیادہ اس میں کسور ہے وہ ہم جیسے لوگوں کا ہے مارکٹنگ انجنسیز کا ہے پروجیکٹ آنرز کا ہے سب سے پہلے تو پروجیکٹ لانے والوں کا کسور ہے سر ہمارا کسور یہ ہے کہ ہم بھی نہ دیکھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں کسی چیز کو اور ہم اس پروجیکٹ کو اون کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ چیز آنے والے دنوں میں بڑا پروبلم کریئٹ کریں گے دیکھیں سر جو لوگ ڈیلرز تھے یا جو لوگ لینڈ کا کام کرتے تھے فریڈر تھے انہوں نے اگر جو مارکٹنگ انجنسیز بنائی ہیں آپ کو پتہ ان کا فیوچر کیا ہے وہ نہیں سسٹین کریں گی وہ ختم ہو جائیں گی وہ بھاگ جائیں گی لیکن وہ آپ کے لیے یا ہمارے لیے جو اچھی کمپنیز کام کر رہی ہیں ان کے لیے ایک دھبا چھوڑ جائیں گی سر ہم پہ بھی لوگ ٹرسٹ نہیں کریں گے اس کی ریزن ہے سب سے بڑی ریزن سر کوئی بھی پروجیکٹ آ رہا ہے ہم نہیں دیکھتے اس کا نو سی کلیر ہے ہم نہیں دیکھتے کہ اس کی کنسٹرکشن ہے ہم نہیں دیکھتے اس کی لینڈ ہے کے نہیں ہے ہم نہیں دیکھتے اس کی پلاننگ ہے کے نہیں ہے اگر یہ ساری چیزیں ہم نہیں دیکھتے سار مارکٹنگ ایجنسی ہونے کی کیا رسپونسیبیلٹی ہم پہ اور یہ ہم نے ٹائم ٹو ٹائم سیکھا ہے ہم سے بھی غلطی ہوئی ہیں دیکھیں اس میں جیسے پہلے بھی ہم نے کہا ہے کہ اگر نو سی نہیں ہے تو کم از کم کنسٹرکشن اگر ہے پلاننگ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والی دنوں میں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس کا نو سی آ جائے گا اور اگر نو سی ہے تو پھر تو موجیں لیکن پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ بہت ساری سوسائٹیز بے گنت سر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں آن گرونڈ جن پہ کام ہو رہا ہے تو آپ کو دو چار سوسائٹیز ملیں گی نہیں اس کے علاوہ ساری سوسائٹیز جو ہیں وہ ہوا میں کھڑی ہیں سر وہ بس فائلز کی مد میں یا آن پیپر ہے آن گرونڈ کچھ بھی نہیں ہے تو سر یہ جو ایک ریزن ہے یہ بڑا خطرناک اور اس میں ہوا کیا ہے سر آپ نے اپنی انڈسٹری کو خود تباہ کی ہے ملکی علا تو دیکھیں آگے لیکن اگر ایک بندے کو پتا ہو کہ اس کی ایتھینٹک چیز ہے اور اس کو کل کوئی اس کی ویلیو ایڈ کرے گا تو سر وہ اپنا پیمٹ پلان بھی چلائیں گے وہ سارا کچھ کریں گے لیکن ہو یہ رہا ہے فور ایگزمپل ایک شخص ہے اس نے ایک سوسائٹی میں پلان لیا ہوا ہے اور وہ کس نے دے رہا ہے لیکن اس کے چار چھے رشتدار سوری تو اس کے چار چھے رشتدار اگر پلان لے لیتے ہیں کسی اور سوسائٹی میں اور وہ سوسائٹی ان کے ساتھ فراڈ کر جاتی ہے تو سر وہ کیا کریں گے وہ اس کو بھی کہیں گے کہ بھائی آپ کے ساتھ بھی فراڈ ہو رہا ہے تو وہ کس نے بند ہو جائیں گی تو یہ جو ایک سرکولیشن آف دا منی ہے ریل سٹیٹ میں تو یہ بیسیکلی جو پہلی ریزن آپ نے بتائی ہے اس کا امپیکٹ کم ہے تو یہ ہماری اپنی گلتیوں کے خمیازے ہیں جنہوں نے مارکٹ کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے لیکن اس میں اچھی ریل سٹیٹ جو ہے جو آن گراؤنڈ ہے سر وہ تو سوس روی کا شکار نہیں ہے جہاں پہ وہ سوس روی اس لیے تھی انویسٹرز ازراعت کے لیے اور مارکٹنگ ایجنسیز کے لیے اب سوس روی نظر آ رہی ہے انڈ کسٹمر تو وہ بھی بیریہ میں ویسے ہی لگ رہے ہیں اس کی اگزیمپل سے پاکستان کا سب سے مہنگا جو پلات ہے وہ بھی کہا ہے بھی ریسنٹلی گلو ایریا میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایٹین نے فیس ٹو لانچ کر دیا مہنگا تری اس کو سر تھوڑا سائلیٹ کریں دیکھیں ایٹین جب آیا تھا آپ کو پتہ ہے ہماری بھی کمینیکیشن رہی ہے بڑی ان کی منیجمنٹ کے ساتھ تو ان فیکٹ ہم نے بھی مس کلکولیٹ کیا ان کو ایجپٹ کے منیجمنٹ ہے اور نو ڈاؤٹ ایک چیز تو ہم لوگ بات کرتے تھے کہ ان کے پاس سب سے قیمتی پی سیل لینڈ کا اور سب سے زبردست جگہ ہے یہ ایٹین کے پاس تو تھی بھی تھوڑی تو ہم نے کہا جی کیونکہ وہ کہتے تھے چار ہزار پانچ ہزار کنال اور یہاں پہ باتیں ہو رہی تھی پچاس ہزار کنال ستر ہزار کنال لاکھ کنال ڈیڑھ لاکھ کنال تو اس کے نظر سے ہمیں یہ لگا کہ یہ چھوٹا لیکن ایسا نہیں پھر ہم نے دیکھا ریٹس بہت زیادہ ہیں سر وہ جو نا اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے وہ بسیکلی فورس ہی کر رہے تھے ان ریٹس کو ان ایساٹس کو تو اس کا مطلب ہے وہ فینینسز کو بڑی اچھے طریقے سے فینینشل جتنی بھی آپ کے انسٹیٹیوٹس ہیں وہ جانتے تھے ہم چیزوں کو انہوں نے اس پہ کام کیا انہوں نے اس کو کیش کیا اور یہی جو ائرپورٹ کی اہمیت تھی اس کو سر بگ گیا بگ گیا سر وہ مہنگے سے مہنگے اپارٹمنٹس بھی بگ گئے وہ مہنگے سے مہنگے ویلاز بھی بگ گئے اب فیس ٹو لانچ ہو گیا اور سر اب اس کے اوپر اب ہمارے جیسی کمپنیز کا جو انپوٹ ہے وہ اور ہے اب ہم کہتے ہیں جی اگر اتنے کروڑ کا ہے بھی یہ دس مرلے کا ویلا ویلا سوری پلوٹ صرف تو سر یہ بکے گا کیوں ان کے پاس ہر چیز ڈیویلپڈ ہے اور یقین مانے جو میں نے آن گراؤنڈ ان کے جو موڈل دیکھا تھا سر آپ جا کے ویٹنس کر سکتے ہیں ایز 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 امکہ ماب کی ان کی کلکلیشن جتنی وہ راستے وغیرہ بلکل ایز ایز ایکسس پوائنٹ او فیوز سے تھوڑا سا ہے ان کا ایشو اس کا کیا سینہ سر پہلے تھا پہلے تھا جب موٹر وے کا انٹرچینج پہلے تھا اس وقت ان کے ایشوز تھے اب نہیں ہیں کیونکہ اب موٹر وے کا جو ٹول پلازا ہے وہ بہت آگے ہیں تو یہاں سے ان کو مل جائے گا یہاں سے تو کسی کو بھی مل جائے گا سر تو یہ لے لیں گے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں یہ ڈائریکٹ رستہ مل جائے گا باقی سوسائیٹیز کو بھی اس کا مطلب فائدہ ہونے تو اس کی سراؤننگ میں بہت سارے پروجیکٹس ہیں اس پوڈکاس کے توسط سے ہم یہ بھی ناؤسمنٹ کرتے ہیں کہ ایٹین انشاءاللہ یہ مرکٹنگ پینل پہ آپ دیکھیں کہ اس کی کسی قسم کی معلومات اگر آپ نے لینی ہے تو دیئے گے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور جو ایٹین میں سیکٹر ٹو میں اپنے پراؤٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں آج کے پوڈکاست کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ پوڈکاست سیریز کا قصہ بن سکے ملتے آپ سے نیکس پوڈکاست میں تب تک لین حافظ